موسیقی اس کے اوپر بوچ نہیں ہوگا یہ بات ٹھیک ہے یا پھر یہ بات غلط ہے آج کے پروگرام میں اس کا تائین کریں گے اور عام عوام کے درمیان میں ہی رہ کر ان سے یہ جانیں گے کہ اگر گیس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر گھریلو سارفین کو ہی دس فیصد زیادہ بلعدہ کرنا پڑتا ہے تو اس سے ان کی کمہ ٹوٹتی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں گے کہ گیس نرک بڑھنے سے کیا کچھ مہنگا ہوتا ہے جو ہلکی انجینرنگ کے چیزیں ہیں جن میں کولر بھی شامل ہیں پنکر بھی شامل ہیں جن میں ریفریجریٹس بھی شامل ہیں یا پھر اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں جس میں موبائل فانس بھی ہیں اور ایسی بھی ہیں وہ کس قدر مہنگے ہو جائیں گے یہ بھی عوام سے پوچھیں گے اور اس کے علاوہ عوام سے یہ بھی جاننا ہے کہ جو بجٹ منی بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں سات سو سے لے کر سارے سات سو جو اشیاں ہیں ان کی قیمتوں میں اضافے کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس سے عوام کتنے مت متاثر ہوں گے آئیے عوام سے ہی بات کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کرتے ہیں بہت سے یہاں پہ لوگ ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ اگر قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کس طرح سے مینج کریں گے اور پاکستان تحریکے انصاف سے جتنی آپ کو امیدیں تھی آج آپ نے اخبارات بھی پڑھے ہوں گی نیوز بھی دیکھا ہوگا پاکستان تحریکے انصاف کی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم گیس کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے عام آدمی متاثر ہوگا کیوں نہیں ہوگا ہم آدمی پر جتنی امیدیں بھی دی ان سے وہ ساڑا پانی پھیر دیا ان لوگوں نے پٹرول بھی مہنگا کر دیا گیس بھی کئی لوگوں میں گیس آئے نہیں گئی اور بجلی بجلی بھی نہیں آ رہی اور یہ سارے چیزیں کٹھی ہیں نا اس کے علاوہ جو ساسوں سے سارے ساسوں اشیاں جو ہیں ان کو مہنگا کرنے کے بارے میں جو پلان کیا جا رہا ہے آج جو بیان آیا ہے اس کے حوالے سے وہ بھی زیادتی ہے مڑے آدمی سے زیادتی ہے نا یہ جو الیکٹرونکس مارکٹ ہے یہاں پہ بھی مہنگائی بھی ہو جائے گی جو اپنی بچیوں کے جائز کے لیے آتے ہیں کیا وہ بھی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی پہلے جو دو لاکھ کی چیز تھی اب وہ تین لاکھ میں ملے گی پٹرول بھی مہنگا ہوگا گیس بھی مہنگی ہوگا کھرچہ تو اس پہ دے گا نا کھرچہ اس پہ ہوگا اچھا اور بھی یہاں پہ لوگ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اچھا جو اگر مہنگائی کی ہم بات کرتے ہیں جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے آتے ساتھ ہی عوام کے اوپر ایک مہنگائی کا بوجھ ڈالا ہے اس سے یہ چیزیں الیکٹرونکس کی چیزیں آن ساری فین جو خریدتا ہے اس میں کتنے فیصد اضافہ ہونے کا امکان ہے دیکھیں ابھی تو سٹارٹنگ ہے ابھی دیکھیں کتنا فیصد مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے اچھا حکومت ہی کہتی ہے کہ جو متوسط طبقہ ہے ہم اس کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے بوجھ نہیں ڈالیں گے کیا ایسا ممکن ہے کہ گیس کی قمت میں اضافہ ہو جائے اور غریب آمام اپنے جیب سے نہ دے نہیں ایسا ممکن تو نہیں لازمی باتا سب کے اوپر برڈن پڑے گا غریب ہی پیسے گا اور آستہ آستہ ہی لازمی باتا سب کو چینجنگ آئے گی ایک وقت ایک ایک فورن تو سب کو چینج نہیں ہو سکتا فورن سب کچھ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے جس طرح سے ہلکی انجینرینگ کی مسنوحات ہیں جن میں کولرز بھی شامل ہیں وارٹر کولرز وغیرہ بھی شامل ہیں ائر کولر بھی شامل ہیں یہ تو پھر غریب نے بھی استعمال کرنا ہے اگر امیر ہے تو وہ ایسی لے گا کولر کیوں لے گا تو پاکستاندرگین صاحب کی حکومت یہ کہتی ہے ان کے نمائندگان یہ کہتے ہیں ان کے سپوکس پرسن فواش عدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم غریبوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے تو پھر جب گیس کی چیزیں مہنگی گیس کے جو ناکھیں وہ مہنگی ہو جائیں گے تو عام عام پہ کس طرح سے بوجھ نہیں پڑے گا یہ تو ڈائریکٹ عام عام پہ بوجھ پڑے گا نا دیکھیں گیس اگر مہنگی ہوتی ہے بجلی مہنگی تو الیکٹرونز چیزیں مہنگی ہوں گی اب کمپنیز جو ہیں جو چیزیں مطلب گیس سپلائنسی جو کمپنیز بناتی ہیں وہ ہم سے ہی لیں گی ایک چیز اگر دو روپے کی جب اسے مہنگی کر دی جائیں گے وہ سوا دو روپے کی ہو جائے گا جو بہت ڈائریکٹ وہ کسمر پہ پڑے گا اچھا یہ جو گیزر وغیر ہیں تو گیس سے ہی استعمال ہوتے ہیں تو پھر یہ کتنے مہنگی ہو جائیں گے اور اس کو استعمال کرنا کتنا مہنگا ہو جائے گا اور ہمارا جو گھر کا بل ہے وہ پھر زیادہ ہی آئے گا اس کے اوپر کتنا اثر پڑے گا بہت زیادہ اثر پڑے گا آپ دیکھ لیں پچھلے سال کے نسب سے ایک مثال ہے جیسے پچھلے سال یہ گیزر چھہ دا روپے کا دھا ہے اس سال وہ گیزر سات دا روپے کا ہو چکا ہے اس کو استعمال کرنا اور کتنا مہنگا ہو جائے گا لوگ پہلے یہ گیزر استعمال کرتے تھے کہ گیس کی بچت کے لیے گیس کا بل کم ہے لیکن آپ جیسے گیس کی جو بتا رہے ہیں کہ وہ چاری سے پچاس فیصد بڑھا دی گئی زیادہ بہت اثر پڑے گا سیل پہ بھی اثر پڑے گا اور کسٹمر پہ بھی اثر پڑے گا دونوں طرف اثر پڑے گا اثر پڑے گا یہ جو کال او فیل میں تضاد ہے اس کے حوالے سے ہم یہاں پہ کلیر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ عام عوام کو متاثر نہیں ہوگی جو غریب عوام ہیں وہ متاثر نہیں ہوگی تو یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے اچھا انکل آپ کیونکہ تجربہ کار ہیں تو ایک سوال نہیں تجربہ کار ہیں آپ اس ایک سوال آپ سے تو بنتا ہے یہ مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس ہلکی انجینئرنگ کی چیزیں بھی ہیں جیسے کولر ہیں یہ کولر ہو گئے اور ٹھیک وارٹر کولر ہو گئے گیزرز وغیرہ ہو گئے تو پھر یہ استعمال نہیں اگر یہ یہ استعمال کرنے والے لوگ یہ مہنگی ہوں گے تو ان کے اوپر تو اثر پڑے گا مہارت لوگ میں اتنا اثر نہیں پڑتا جنہوں خریدنا ہوتا وہ خریدی لیتے ہیں یہ دیا سے لوگ ہم روتے رہتے ہیں مہنگاہیں مہنگاہیں یہ تو بات یہ دیکھیں کہ ایمیون تو ہو چکے ہیں نا آمام انہوں نے تو جینا ہے جینا تو چھوڑ نہیں سکتا لوگ وام یوسٹو ہو گئے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں بڑھتا یہ کچھ نہیں ہو سکتا پاکستان دیرے گے انسان کو وارٹ تو لوگوں نے یہی دیئے تھے اس یہی سوچ کے دیکھے تو یہ تبدیل اللہ کرے بہتری کر لے پاکستان کے لئے اللہ امید ہے نا انسان کو جنہوں وارٹ دیاں امید کے لئے دیئے ہیں اللہ کرے پاکستان کے لئے اچھا ہو جائے لیکن کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا تو امیدیں تو دوٹیں گی تو ہونا ہی نہیں ہے یہ پاکستان آج سے نہیں ہے یہ آج سے ستر سال پہلے بھی چلے پاکستان کرائیسز میں تھا آج بھی کرائیسز میں ہے کسی کمت نے آج سے آگے نہیں کہا کہ ہم کرائیسز سے باہر ہیں جو بھی نئے کمت آتے ہیں تو ہم کرائیسز میں ہے ہم کرائیسز میں ہے ہمیں کچھ نہیں ملا ہے ہمارے خزانہ خالی ہے یہ تو سارے لوگ روتے رہتے ہیں لیکن یہ دنیا چلتی رہنے چلتا رہنا ہے سب کچھ ہوتا رہنا ہے ایسے یہ ہے آج جو پروگرام ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں اس کا کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جو لیونگ کاؤسٹ ہے یعنی زندہ رہنے کی جو لاغت آتی ہے وہ تھوڑی مہنگی ہو جائے گی جو لیونگ کاؤسٹ ہے اس پہ اضافہ ہوگا آپ نے کچھ بھی لینا ہے اگر گیس سی این جی کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو ٹرانسپورٹیشن کے قرائیوں میں بھی اضافہ ہوگا تو اس کا اثر تو عام امام پر آئے گا امیر پر تو نہیں آئے گا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن گیس کی چیزوں پر بھی انہوں نے زیادہ تر یہ کیا ہوا ہے جو یہ بجلی کی چیزیں استعمال کریں گے اس میں یہ ہے کہ بجلی بھی زیادہ یوز ہوگی ان چیزوں میں ہی ہوگی گیس میں ہوگی تو گیس میں زیادہ چیزیں استعمال ہوں گی کوئی بھی چیز لگا لیں چاہے اس کو ٹی وی لگا لیں کوئی چیز لگا لیں ایسی چیزیں ہوتی جو لیکن تو آپ کی جو امیدیں دیں نئی حکومت سے امیدیں ان کے اوپر پورا اتر رہی ہے نئی حکومت ابھی تک تو کوئی کچھ نظر نہیں آرہا عمران خان صاحب نے تو سب کچھ بتایا تھا کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا تبدیلی لے آنگا بجلی پہ تو کوئی تبدیلی نہیں آئی گیس پہ تو وہی حالات ہیں گیس کبھی آتی کبھی نہیں آتی ابھی تو سیزن شروع نہیں ہوا سردیوں کا تو سیزن شروع نہیں ہوا جس کی وجہ سے یہ دیکھ لیں آپ عوام بجلی سے بھی جا رہی ہے اور گیس جو آ رہی ہے اس سے بھی جا رہی ہے ابھی تو جو گیس استعمال کرنے کا سیزن ہے وہ پیوڑلی سردیاں ہیں اور سردیوں کی آنے سے پہلے ہی اگر گیس مہنگی ہو جائے گی اور وہ جو چیز میں مہنگی ہو گئی ہے لیکن سردیوں میں دیکھنے کو نہیں ملتی گیس تو آتی نہیں سردیوں میں مہنگی کر دیا کچھ جو تبدیلی کے نام سے آئے تھے یہ تبدیلی نہیں نظر آ رہی یہ تو فراڈ نظر آیا آپ کیسے متاثر ہوں گے ہم اس لئے متاثر ہیں کہ ہم غریب آدمی ہیں چودانزار روٹی تنخواہ لیتے ہیں اس میں سے زیادہ ہم یہ اس کو ٹیکس دے دیں گے اور کیا کریں گے ہم چیزیں تو مہنگی بہت ہیں ہماری پہنچ سے باہر ہیں گیس مہنگی ہوگی تو آلچی میٹلی جو روٹی کی قیمت ہے اور نان کی قیمت ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا مہنگی روٹی خریدیں گے خریدنی پڑے گی مجبوری ہے تو تنخواہوں میں اضافہ ہوگا نہیں ابھید اکدہ کوئی نہیں ہوا تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو رہا لیکن باقی جیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو کیسے یہ گزارہ کریں گے اور بھی آگے لوگ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر الیکٹرونکس کی چیزیں خریدنے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں لوگ اور کس طرح سے یہ لوگ متاثر ہوں گے ذرا ان سے جانتے ہیں آج جو خبریں ہیں گیس کی قیمت میں اضافہ اور سی این جی کی قیمت میں اضافہ اس سے باقی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو عام عام اس پہ کیا اثر پڑے گا میرا تو ذاتی حال ہے کہ اگر یہ لوگ کہتے تھے بیفور بجٹ ان لوگوں نے یہ کہا تھا آسر دومر صاحب کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے کہ جی یہ جو حکومت ہے یہ ٹیکس کی جو قیمتیں نجائز بڑھا رہی ہے اور دنیا میں جو قیمتیں نہیں بڑھ رہی ہیں تو اسی موقع پہ اگر ہی قیم رہتے تو میرے حال میں ان کے لئے اچھا تھا باقی جو آپ گیس کی جب پریسز بڑھیں گے تو آٹومیٹک لی ایک ہر آدمی فرق بڑھنا ہی بڑھنا ہے اچھا ریکارڈنگ آپ نے سنبھال کے رکھی ہے ایسا دومر صاحب کی جی میرے پاس بالکل ریکارڈنگ میرے فون میں موجود ہے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ وہ عمام ہے جو کہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کر آپ کے وعدوں کو دیکھ کر انسپائر ہوئی تھی اور تبدیلی کو انہوں نے ووٹ دیا تھا وہ کچھ مایوس نظر آتے ہیں اور آپ کی پرانی ویڈیوز بھی اپنے موبائلز میں سنبھال کے رکھتے ہیں جی زیرا سنائے کیمرے کا بھی دکھائیں اور ہم مائک پہ بھی دکھاتے ہیں یہ بجٹ کو دیکھ کر اور حکومت کی تیسی پولیسی کو دیکھ کر یہ تو مسلم کی پاکستان ہے یا یہ صرف پاکستان اس کا ہے جس کا رائیوینٹ میں مکان ہے یہ کب دیا تھا انہوں نے کتاب کب کیا تھا یہ میرے حال میں مجھے ڈیٹ آف کنفرم نہیں ہے شاید بجٹ سے پہلے ان کی تقریر تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی پرائیسز جو ہے یہ جائز بھار رہی ہیں دنیا میں نہیں بھرتی ہمارے ملک میں تین سال سے پرائیسز بھار رہی ہیں تو آج کا جو بیان ہے اصد عمر صاحب کا وہ دیکھا آپ نے تو کیا آپ کا ریکشن کیا تھا میرے تو اصد عمر سے دو احتلافات ہیں ایک تو یہ گیسزز بھی میرا دوسرا نمبر ٹوئی جو نے نے فائلر اور نون فائلر کو جو برابر لے ہیں یہ بھی میرے حال میں میں تو فیل کرتا ہوں کہ ایک ذاتی ہے ایک جو فائلر ہے جو ٹیکس پیئر ہے اس کو آپ نون فائلر کے برابر لے کے آ رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے آپ لوگ کیا کہیں گے آپ سے بات کرنا چاہوں گی مجھے یہ بتائیے کہ کس طرح سے عام عمام متاسع ہوگی اصد عمر صاحب کہتے ہیں کہ غریب عوام کو تو ہم کچھ چیئر ہی نہیں رہے ہم تو امیر سے لیں گے سب چیزیں تو غریب تو یہاں پہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہماری تو دکھاؤں میں بھی اضافہ نہیں ہو رہا ہم گیس کے بل بھی زیادہ دیں گے اب دیکھیں جی ابھی تو انہوں نے کہا ہے لیکن اس پہ امپلیمنٹ ہوگا تو پھر اس تارا کچھ پتہ سے لے گا لیکن حکومت کوئی بھی آتی ہے اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو سیٹلمنٹ ہونے کے لیے ہمیں امیدیں ہیں ابھی آپ بلکل ہندر پرسن ہیں بیٹ کریں گے آپ بلکل بیٹ کریں گے بیٹ انتظار کرنے کے باوجود آپ کی امیدیں پوری نہ ہوئی تو پھر کیا کریں گے بات ہی ہے کہ اگر انتظار کرنے پر امیدیں پوری نہیں ہوتی تو پھر ان کا بھی وہی آل ہوگا جو پچھلی قومت کا ہوا ہے نیکسٹ سیم آپ نہیں کریں گے ڈیپینڈ بھی نہیں کریں گے کوئی بھی نہیں کرے گا اور آگے بڑھتے ہیں ہمزارا اس وقت دمام جو یہاں پہ لوگ ہیں ان کی جو آنکھیں ہیں وہ ٹیلیویجن سکرین پر لگی ہوئی ہیں اور اسد عمر صاحب بیٹھے ہیں اور وہ پھر اعلان کر رہے ہیں کچھ اور یہ سب لوگ یہاں پہ جو ہے اسد عمر صاحب کی تقریش جو ہے وہ سن رہے ہیں اچھا کیا کہہ رہے ہیں اسد عمر صاحب آپ لوگ سن رہے ہیں ان کو کیا کہہ رہے ہیں وہ گیس کی قیمتیں مغیرہ بڑھائی ہیں لیکن ابھی دیکھیں سٹارٹ ہے قومت کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے عوام کو ابھی جہاں پہ اتنے سال برداشت کیا ہے کتنے سال ہو گئے ہیں برداشت کر رہے ہیں تھوڑا ہنسلہ کر لیں میڈیا بھی چڑھا ہوئے ہیں کہ روز آج تبدیلی ایک دو دن میں نہیں آ جاتی ہے ہنسلہ بالکل نہیں ہے میڈیا کے 35-36 چینل صرف میڈیا کا قصوری ہے بیش میری بات سنیں میری بات سنیں میری بات سنیں میڈیا تو سانسری لینے دے رہا نہیں لینے دے رہا آپ پھر آپ کریں گے ویٹ کریں گے کیسے کام کرنے دیں کیسے کام کرنے دیں پچھلے پہنتی سال سے ہنسلہ کر کے بیٹھے ہوں میں سارے لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کے اخلاف کچھ کرتا ہے بندہ کوئی تو زبر کریں تھوڑا ویٹ کریں انتظار کریں زیارشتی بات ہے کسی بھی میرے بھائی مجھے بتا دیں مجھے بتا کتنا ویٹ کر لیں ہم پانس دس مہینے پہنتی سال ویٹ گیا ہے نا تیس سال پہنتی سال اور کر لیں پہنتی سال نہیں پانچ سال رکھ جائیں پانچ سال کر لیں اس کے بعد تو مدد ختم ہو جائی گی نا حکومت کی میری بات سنیں آپ آٹھ دن پانچ سال ویٹ کر لیں وہ ختم ہو تینیور ہی پورا ہو جائے گا آٹھ دن میں کون سی تبدیلی آ جائے گی مجھے بتائیں آپ کہہ رہے ہیں کتنا ویٹ کر لیں پانچ سال ویٹ کر لیں انہیں سال دیں ان کو سال ویٹ کر لیں یہی حکومت تھی جب مران خان بل جل آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ بل زیادہ اور گیا یہی اصد عمر ہے جو پچھلے بچٹ پہ کہہ رہا تھا کہ اپوزیشن اپوزیشن میں آگے گیس کی قیمت ہر جگہ پہ کام ہے جب حکومت میں آتے ہیں یہ اپوزیشن کیوں ہو جاتا ہے دیکھیں میری بات سنو حکومت میں آگے ہیں آپ ان کو تھوڑا ٹائم دو ہونسلہ کرو برداشت ہی ہیں تم لوگوں میں چڑے ہوئے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ پتہ نہیں بمپ پھٹ گیا کیا ہو گیا کتنا کو ویٹ کریں جب نواز شریف کی قومت ہی تاب یہ درنے تھے تاب ہی آپ ہونسلہ کر لیتے تاب ہی پانچ سال اچھا کیا کہیں گے قیمتوں میں اضافے سے کیا کہیں گے یہ آگے ہیں عمران خان صاحب دیکھیں کیا کرتے ہیں بگر ہمیں کوئی امید نہیں اچھے کی بس بس یہ ہے امید نہیں اچھے کی اچھا کچھ مزید یہاں پر ہمارے سارے لوگ موجود ہیں جو عوام کی نمائند ہیں عوام کو ہی ریپریزنٹ کرتے ہیں اچھا مجھے بتائیے کہ آج جو پاکستان تحریکہ انصاف کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے بلخصوص گیس کی قیمتوں کے حوالے سے اس کے علاوہ جو منی بجٹ کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں ابھی اپروف تو ہونا باقی ہے اور امپلیمنٹیشن جو گیس کی قیمتوں کا ہے وہ بھی ابھی باقی ہے لیکن میں یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں عام عوام جو متوسط طبقہ ہے کیا یہ جو اضافہ ہے اس سے متاثر ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں جی ابھی تو اور گیس کے بل آئیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اچھا انکر یہ بات ہے کہ جو خاتونے خانہ ہے متوسط طبقے سے تعلق لگتی ہے وہ پہلے بھی اسی گیس کے اوپر دو روٹیاں بناتی تھی ابھی بھی اسی گیس کے اوپر دو روٹیاں بنائے گی لیکن اس کو بل زیادہ دینا پڑے گا جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ جی جو دو سو کچھ روپے کا بل آئے گا اور اس کو پر تیس چالیس سو روپے بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے اگر اس سے زیادہ ہوئے گا تو پھر لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا لیکن ابھی کیونکہ پی ٹی آئی کا تنیور ابھی بہت کام ہے ابھی چاند دن ہوئے ان کی حکومت کو آئے ہوئے ابھی تو صرف باتیں ہو رہی ہیں عمل جب ہوئے گا تو پھر پتا چلے گا جو زندہ رہنے والا جو لاغت ہے اس میں اضافہ ہوگا تو پھر عام عمام کو ہی فرق پڑے گا تو پھر تبدیلی کے جو نعرے لگا رہے تھے تو پھر وہ نہیں لگانے چاہیے تھے کہ ہم گزشتہ حکومت سے کچھ الگ ہی کام کریں گیس کا بل پہلے دو سو روپے آتا تھا انہیں پانچ سات سو روپے آرہا گیس بڑھات چکے ہیں ابھی وہ ایسا کوئی بات ہے بھی تو دوسرا لانگیا ابھی دیکھیں کہ آگے کیا بنتا ہے میں یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں جو عام آدمی ہے عام جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ متاثر ہوگا بلکل ہوگا کیوں نہیں ہوگا پریشانی اس کے بات چودری صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں چودری صاحب باتیں بہت کرتے ہیں عملی کام کوئی نہیں کرتے امیدیں کیا تھی آپ کی ان سے امیدیں دیکھیں ابھی وہ کہتے ہیں ٹائم پیریڈ ہوگا جو پچھلی حکومت کے زخم لگے ہوئے ہیں جو پچھلی حکومت کی مارے پڑی ہیں اس کو ٹھیک کرتے ہیں تھوڑا ٹائم تو چاہیے نا کہ ایک دن میں تو بچہ بھی نہیں ٹھیک ہو سکتا ٹائم تو تھوڑا لگے گا کسی بھی چیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ٹھوڑا ٹائم لگے گا وہ باتیں جو کر رہے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے گی کیا ٹائم آئے گا ابھی ہم کہ جی فواد چودری سب یہ کہہ رہے ہیں جو اتنا کرزہ قوم پر چھوڑ کے گئے ہیں اس کو ختم کرتے ہوئے تھوڑا ٹائم تو لگے جانا آپ ساتھ دیں گے ابھی ساتھ دیں گے کیوں نہیں ساتھ دیں گے دیں گے آپ انشاءاللہ ناظرین ہمیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین نے بے شمار لوگوں سے یہاں پر بات کی ہے اور مجورٹی نے یہ کہا ہے کہ باکستان تحریکہ انصاف کی جو حکومت ہے ابھی نہیں ہے اور ہم ان کو ٹائم دیں گے ہمیں اعتماد تھا ان کے اوپر تب ہی ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے اور ابھی حکومت بنانے میں یہ کامیاب ہوئے ہیں ابھی زیادہ تر لوگ پاکستان تحریکہ انصاف کو پھر بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹائم دیں گے اور دیکھیں گے کہ جو تبدیلی کے نعرے لگانے والے ہیں وہ کس طرح سے عوام دوست بجٹ لے کر آئیں گے اور عوام کے لیے کتنے خوشگوار ثابت ہوں گے یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم نان اور روٹی ایسوسییشن جو ہے ان کے صدر سے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر گیس کی نرخوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو روٹی اور نان کتنا مہنگا ہو جائے گا اور عام عوام مہنگائے کی چکی میں کیسے پیسے گی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے